جو لوگ بھی سیاحت کا شوق رکھتے ہیں وہ دنیا کے خوبصورت مقامات کی بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں ناردرن لائٹس دنیا کا انتہائی متاثر کا نظارہ ہے جسے دیکھنے کی خواہش ہر سیاہ کے نل میں ہوتی ہے مگر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کبھی کبھی ہزاروں ڈالر خرچ کر کے بھی یہ نظارہ نہیں کر پاتا ناردرن لائٹس کو ناروے، کینیڈا اور دنیا کے دوسرے ممالک سے دیکھا جا سکتا ہے آج ہم آپ کو انتہائی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو دکھا رہے ہیں جو وہاں جا کر ریکارڈ کی گئی ہے ایک مسافر سیاہ کا آنکھوں دیکھا حال ہم اپنی زبانی آپ کو سنوا رہے ہیں اور انہوں نے یہ نظارہ جہاز سے بھی دیکھا تھا ایزی جیٹ ائر لائن کے ایک پائلٹ نے مسافروں کو ناردرن لائٹس کا مصہور کن نظارہ کروانے کے لیے جہاز کو مکمل طور پر تین سو ساٹھ کے زاویے پر گھما ہی دیا یہ جہاز آئس لینڈ سے مانچسٹر جا رہا تھا جب برطانیہ کا آسمان اس خوبصورت منظر سے بھر گیا یاد رہے ناردرن لائٹس قدرت کا شاندار لائٹ شو ہے جسے ارورہ بوریلیس بھی کہا جاتا ہے یہ نظارہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج کی سطح پر ہونے والے دھماکے جنہیں سولر فلرز کہتے ہیں زمین کی فضا میں موجود گیسوں سے ٹکرا کر سرخ سبز اور جامنی رنگ کے چمکتے ہوئے بینڈ بناتے ہیں اس جہاز میں چیشائر سے تعلق رکھنے والے مسافر ایڈم گروز نے بتایا کہ یہ ناقابل یقین نظارہ ان کے چار راتوں والے سیاحتی دورے سے بڑھ کر مصہور کن تھا حالکہ اس دورے کے دوران ان کی منگنی بھی ہوئی برطانیہ میں یہ دوسری رات تھی جب اس ملک کے شہریوں نے ناردرن لائٹس کا نظارہ کیا گروز کا کہنا ہے کہ جب ان کے جہاز نے رگ جاوک سے اڑان بھری وہ اور ان کی منگیتر جیسمین ماپ جہاز کے دائیں جانب بیٹھے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر پائلٹ اتنے مہربان نہ ہوتے تو شاید وہ کبھی بھی یہ لائٹس نہیں دیکھ پاتے اس جوڑے نے حقیقت میں آئس لینڈ کا اپنا پورا دورہ ایسے مناظر کی تلاش میں گزارا تھا کپتان نے منظر کو اچھی طرح دکھانے کے لیے کیبن کی لائٹس کو مدھم کر دیا گروز بتاتے ہیں کہ ہمیں امید تھی کہ ہم آئس لینڈ میں اس نظارے سے لطف اندوز ہو سکیں گے لیکن ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہمارے جہاز نے اڑان بھری جس کے آدھے راستے پر پائلٹ نے تمام لائٹس بند کر دیں اور بائیں کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا لیکن ہم دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے مگر چند منٹوں کے بعد پائلٹ واپس گیا اور تین سو ساٹھ کے زاویے پر جہاز کو گمائیتہ کا سب مسافر اس مسہور کن نظارے کو دیکھ سکیں گروز کا کہنا ہے یہ منظر ہمارے دورے کا سب سے بہترین تجربہ تھا ان کی گرل فرینڈ نے آئس لینڈ کے جنوبی ساحل میں ایک خوبصورت مقام پر گروز سے شادی کی حامی بھر لی تھی ان کی منگیتر ماپ کہتی ہیں کہ ناردن لائٹس دیکھنے کی امید میں ہم نے کئی دنوں تک گاڑی میں مختلف مقامات کی خاک چھانی مگر ہمیں کامیابی نہ ملی اور آخر کار جہاز میں سے یہ شاندار نظارہ دیکھنے کو املا یہ ہمارے بہت ہی خاص سفر کا بہترین اختتام تھا ایزی جٹ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ کپتان کنٹرول طریقے سے جہاز گمانے میں کامیاب رہا تاکہ مسافروں کو قدرت کے عظیم ترین مقامات میں سے ایک پر شاندار منظر دیکھنے کو مل سکے پائلٹ نے کہا ہمارا عملہ ہمیشہ اپنے مسافروں کے لیے بڑھ چڑھ کر خدمات فراہم کرنا چاہتا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ خاص منظر شیئر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں